بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گئے میڈیا ورلڈ 247 پہ آج کی خصوصی پاڈکاسٹ میں ہمارے بہت ہی خصوصی مہمان جناب حمزہ حاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ پیشے سے وکیل ہیں لیکن ان کی بہت دسترس ہے اقبالیات کے اوپر حمزہ جو ہیں وہ اقبال کو ایک بڑے منفرد زاویہ سے دیکھتے ہیں جس طریقے سے حمزہ اقبال کو دیکھتے ہیں میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا یا آپ کہہ لیں شاید ہی کسی کو دیکھا یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے جس طریقے سے حمزہ نے اقبال کو پڑھا اقبال کو سمجھا اور اقبال کو دیکھا تو ہم نے سوچا کیوں نہ حمزہ کو آپ کے سامنے لائے جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ وہ اقبال یعنی شائر مشرق اقبال جن کو ایک بہت بڑا مقام فارسی شائری کے اندر بھی ایران جیسے ملک میں دیا جاتا ہے اقبال جن کو ویسٹ میں ایسٹ میں ہر جگہ پڑھا بھی جاتا ہے سمجھا بھی جاتا ہے اور ان کی اوپر بقاعدہ طور پر ریسرچ ہوتی ہے بہت سے لوگ پی ایش ڈی کرتے ہیں اقبالیات پر تو ہم نے سوچا حمزہ سے ذرا پوچھتے ہیں ان کا زاویہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں حمزہ فرسٹ افال تینکیو سو مچ فور جوائننگ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سر تینکیو سو مچ جہاں تک آپ نے اقبال کے حوالے سے بات کی جی ہاں یہ درست ہے کہ علامہ اقبال تو وہ نابغہ روزگار شخصیت ہیں کہ جہاں جہاں نظریہ پاکستان کا یا پھر پاکستان کا ایز ای سٹیٹ ذکر آئے گا وہیں وہیں اقبال کا بھی ذکر آتا رہے گا کیونکہ اقبال جو ہے بنیادی طور پر پاکستان کی ایک ایس او پی ہے اور ایک انڈیسپنسیبل کونسپٹ ہے ایک انڈیسپنسیبل پرسنیلٹی ہے ناگزیر شخصیت ہے جس کے بغیر غالباً ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے اور اس کے پوری مسلم امت پر بلکہ مسلم دنیا پر بہت گہرے اثرات ہیں اور یہ ایک عقیدے کی شکل میں ہمارے ہاں راسک ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس لیے یہ اس حد تک ایک اہم موضوع ہے اور بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنے اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے یہاں مدعو کیا جی بہت شکریہ حمزہ آپ کا اور آپ سر یہ بتائیے کہ خودی کی جب ہم بات کرتے ہیں سیلف ریسپیکٹ کی خودی کی بات کرتے ہیں اقبال ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو اقبال کی خودی کا فلسفہ جو ہے وہ کیا ہے کیا وہ وہی ہے جو ایک عام انسان عام پاکستانی سمجھتا ہے شاہین بنا کر کبھی اڑا دیتا ہے کبھی کچھ اور کبھی کچھ جی شاہ صاحب دراصل بات یہ ہے کہ خودی وہ فلسفہ ہے جس کے گرد اقبال فکر اقبال گھومتی ہے اور یہ اس کا یوں سمجھیں ایسینس ہے ایک جسٹ ہے جسے سمجھے بغیر ہم اقبال کا فلسفہ نہیں سمجھ سکتے ویسے تو میں تو سوچا تھا کہ یہاں سات خطبات سے بات شروع کریں گے جن میں یہ ذکر موجود ہے لیکن کیونکہ یہ سوال پہلے آ گیا تو اس لئے میں یہ بتانا پسند کروں گا کہ خودی دراصل ایک ایکسپریشن آف ڈیوائن ہے خدا کا ایک ایکسپریشن ہے جس میں ڈیوائن ایٹریبیوٹس موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات موجود ہیں وہ خودی وہ ایگو وہ جو روح ہے یا نفس کہہ لیجئے آپ میں بھی موجود ہے مجھ میں بھی موجود ہے ایک حدیثِ قدسی میں فرمایا گیا کہ میں ایک چھپاوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ جانا جاؤں تو میں نے پھر انسان کی تخلیق کی تو لہٰذا انسان کی تخلیق اس لئے کی گئی تاکہ مجھو ایک چھپاوا خزانہ آپ کی اور میری ذات میں موجود ہے اسے ہم ریلائز کریں وہ خزانہ ہے کیا وہ خزانہ دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات ہے جس طرح رحیم ہے جس طرح جبار ہے جس طرح عادل ہے یہ تمام یا ناصر ہے مدد کرنے والا یہ تمام صفات انسان کی ذات میں موجود ہیں جیسے جیسے انسان وہ صفات اپنے معاشرے پہ پلائے کرتا چلا جاتا ہے وہ اپنی خودی کو اور اپنے خدا کو ریلائز کرتا چلا جاتا ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے تو انسان کا بھی یہ منصب ٹھہرا اور یہ فرض ٹھہرا کہ وہ بھی لوگوں پہ رحم کرے اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے تو انسان کا بھی یہ طریقہ ٹھہرا کہ وہ بھی عدل کرے اسی طرح تاحد بشریت to the extent of humanity جہاں تک انسان ان صفات کو ریلائز کر سکتا ہے وہ کرتا چلا جائے تو وہ اللہ کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے جس میں قرآن پاک میں کہا گیا کہ جو خدا ہے تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے تو جیسے جیسے آپ اللہ کے رنگ میں رنگتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے وہ آپ کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے آپ ربانی صفات میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں اور وہ معاشرہ بھی جہاں آپ وہ اپلائے کر رہے ہیں وہ بھی ربانی ہوتا چلا جاتا ہے وحدت کا نمونہ بنتا چلا جاتا ہے ہم مزید اسے ایک فلسفانہ موش گافی کے طور پر بھی اس پر نظر ڈالیں گے مزید بات کرتے ہیں آگے جب خطبات کا ذکر آئے گا تو چلانچہ جو اقبال نے کہا نقطہ نورے کہ نامِ و خدیست زیرِ خاکِ ما شرارِ زندگیست کہ خودی کیا ہے بنیادی طور پر ایک زندگی کا شرر ہے ایک چنگاری ہے انرجی ہے دیوائنی انرجی ہے جو آپ میں اور مجھ میں موجود ہے اور وہ بیسیکلی ایکسپریشن آف گوڈ ہے جی جی اچھا اقبال کے ساتھ خود بات کی اوپر جس طرح ہمارا آج کا پروگرام ہے تو اقبال کی تو خود بات ہیں یہ کیا ہیں ان کو تھوڑا سا کریں سمرائز کریں تو آپ کیسے کریں گے اور جو سننے والے ہیں ان کو اگر کیونکہ ویسے تو اگر ان خود بات کے بارے میں ہم بات کرنی شروع کریں گے تو ہمیں بہت سارے پروگرامز بھی ریکوائرڈ ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ایک پروپر سیریز اب ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہ اس کا پہلی کڑی ہے پہلا سلسلہ ہے میں دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں تو اقبال کے اگر خود بات جو ہیں ان کی سوچ کو اگر آپ سمرائز کریں تو آپ کیسے کریں گے جی بہت شکریہ آپ نے میرے ایک پسندیدہ موضوع کے متعلق پوچھ لیا اور بلا شبہ یہ بہت ہی طویل موضوع ہے جس پر ہم جاند آپ نے خود فرمایا کہ یوٹیوب پر بہت طویل طویل ویڈیوز موجود ہیں لیکن میں کوشش کروں گا کہ اختصار سے کام لوں اور مختصرا ان خطبات پر روشنی ڈالوں اور تاکہ ہمارے ویورز کو بھی سمجھا سکے کیونکہ یہ بہت سکیل کیونکہ اقبال کی تھوٹس ہیں اور کانٹرڈکٹیو بھی ہمیں نظر آتی ہیں اس پر ہم الگلی نشست پر بات کریں گے اقبال کے جو یہ سات خطبات ہے بنیادی طور پر یہ 1930 میں ڈیلیور کیے گئے یہ خطبات ان کا نام ہے The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam اس کا ترجمہ نظیر نیازی نے بھی کیا تشکیل الہیات کی صورت میں جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے تو انگریزی میں زیادہ سہل ہوئی سمجھنے میں بجائے اردو کے کیونکہ اردو میں اور بھی زیادہ یہ سکیل ہمیں نظر آتا ہے فلسفہ تو بنیادی طور پر یہ وہ فلسفے تھے جو اقبال نے لیکچرز دیئے ہیدر آباد میں مدراس میں مختلف علی گھڑ میں ان سب کو 1930 میں کمپائل کر کے یہ بک کی شکل دے دی گئے جو کوئی بھی فکر اقبال کو سمجھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ پہلے ان خطبات کو سمجھ لیں اور انہیں سمجھنے کے لیے سائنسی علوم پر گرفت ہونا ضروری ہے کیونکہ اقبال نے آئنسٹائن کی تھیوری بھی بتائی ہے ٹائم اینڈ سپیس کو ڈیفائن کرنے کے لیے اس کے علاوہ برگسان، نیٹ شیط، وائٹ ہیڈ یہ وہ فلسفرز ہیں جن پر اقبال نے ان کی تھوٹ سے استفادہ حاصل کیا ہے اسی طرح امام گزالی، امام تیمیا جو ہمارے قرون اوستہ کے مسلم سکولرز تھے ان کا بھی اقبال نے بہت ڈیٹیل سے ذکر کیا ہے تو ظاہر ہے ایک لیمین ان چیزوں سے اتنا واقف نہیں ہوتا اس کے لیے یہ سمجھنا پھر خاصا دشوار ہوتا ہے تو اقبال کو سمجھنے کے لیے پہلے ان چند بیسکس کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ ان تصورات کو بھی یہاں بیان کرتا چاہوں جو اقبال نے جہاں سے استفادہ حاصل کیا تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں جی بلکل، فلیز جی بہت شکریہ تو یہ ساتھ خطبات ہیں پہلا خطبہ شروع ہوتا ہے knowledge and religious experience یعنی علم اور مذہبی تجربہ اقبال بنیادی طور پر یہ بات کرتے ہیں کہ فلسفہ کی بنیاد ہمیشہ شک ہوتی ہے philosophy always challenges the authority یہ ایک پہلا اصول ہے it suspects the authority جبکہ جو مذہب ہے وہ کہتا ہے اس کی بنیاد ہمیشہ عقیدہ ہوتا ہے faith ہوتا ہے لیکن اقبال مزید اسے endorse کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسلام کا جو فلسفہ ہے بنیادی طور پر وہ عقیدہ ایک rationalized عقیدہ ہے جسے وہ conviction کہتے ہیں جب انسان ایک higher level of consciousness پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنے اندر کچھ چیزوں کو اپنی ego کو realize کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسی طرح اس کائنات کو بھی realize discover کرنا شروع کر دیتا ہے he start mastering the universe for his own benefit تو اس طرح وہ کہتا ہے کہ جو عقیدہ ہے پھر وہ rationalize ہو جاتا ہے اسے وہ blind faith نہیں بلکہ conviction کہتا ہے دوسرا وہ اسلام کا ایک علمیہ بتاتا ہے کہ ہمارے ہاں جو موجودہ اسلام کا version پہنچا ہے وہ basically ایک classical Greek literature پہ ممنی ہے جو اسلام کی بعد ازاں تشریحات اور توضیحات ہوئیں ان کی بنیاد دراصل یونانی فلسفے تھے اور یونانی فلسفہ کیا تھا classical literature جس طرح پلیٹو کہتا ہے کہ یہ دنیا ایک فریب ہے جس طرح آپ نے سنا بھی ہوگا مختلف مذاہب میں کہا جاتا ہے Christianity میں کہ دنیا فریب ہے مایا ہے جال ہے اصل ایٹرنل ورڈ لائز اپورڈ وہ اوپر کی دنیا ہے یہ دنیا صرف اس کا ایک reflection ہے عقص ہے اور جو عقص ہے وہ imperfect ہوتا ہے ظاہر ہے جو کچھ ہم اپنی senses سے perceive کریں وہ ایک imperfect form ہے perfect form وہی ہوگی جو ایٹرنل ورڈ سے ہم رابطہ کر کے پیدا کریں گے یہ وہ فلسفہ تھا جو بعد ازاں جا کے جس نے مذہب کی شکل بگاڑنا شروع کر دی ایک perversion distortion سے create ہو گئی مذہب میں وہ ایک جو real identity تھی مذہب کی وہ وقت کے ساتھ گم ہو گئی گئی obscure ہو گئی تو ایک بار لیکن آگے یہ بتاتا ہے کہ اس قرآن کا basically مختبہ فکر جو ہے وہ anti classical ہے in Greek literature کے خلاف ہے کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے قائم بالحق ہے یہ کوئی لاحب لاب نئی ہے کھیل تماشا نہیں ہے جو آپ سمجھتے یہ دنیای حقیقت ہے اور اس حقیقت میں رہ گئی ہم نے empirical تجرباتی attitude سے سیکھنا ہے خود کو evolve کرنا ہے مزید وہ آگے جا کے کانٹ کا اور امام غزالی کا تجزیہ کرتے ہیں کہ امام غزالی نے آگے جا کر یہ ثابت کیا کہ مذہب کی جو religion is independent of scientific reality اور یہی امینویل کانٹ جرمن philosopher تھا اس کا اب یہی خاصہ تھا کہ اس نے امام غزالی جیسی ایک مماثل philosophy پیش کی اور اس نے کہا کہ مذہب جو ہے یا جو mystic experience ہے آپ کا وہ بنیادی طور پر بغیر science کے exist کر سکتا ہے کیونکہ ہم وہ کہتا ہے کیونکہ ہماری ایک عادت ہے ایک layman کی ہر انسان کی کہ وہ ہر چیز کو perceive کرنا چاہتا ہے on scientific reasoning تو اقبال آکے جا کے اس چیز کو condemn کرتے ہیں کہ scientific reasoning only conceives a partial experience the whole experience is always conceived by the spiritual experience اقبال کا یہ موقف ہے آپ یہ دیکھیں گے آگے جا کے مزید contradictions بھی آتے ہیں اقبال جو ہے reasoning کو condemn کرتے ہیں کہیں reasoning کا سہارا بھی لیتے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے اس پہ ہم علیدہ سے نشست لگیں گے لیکن فیلحال میں ایک جامع سمری بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ تو پہلا خطبہ ہے دوسرا خطبہ ہے کہ مذہب یا mystic experience جس ریالٹی کو conceive کرتا ہے جن حقائق کو پیش کرتا ہے وہ کیا ہے ultimate absolute reality ہے اس نے کہا کہ science جو ریالٹی پیش کرتی ہے وہ imperfect reality ہے وہ ریالٹی ایسی ہے کہ جو ہم نے senses سے perceive کی ہے مذہب ایک متلک الانان absolute truth بتاتا ہے ایک سچا خرا truth بتاتا ہے اس کا test کیا ہے وہ پھر دوسرے خطبے میں بیان کرتا ہے اس کا test یہ ہے کہ ہم تین experiences سے اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ قصوٹی سچ ہے باطل ہے یا پھر حق پر قائم ہے تین قصوٹیاں وہ بتاتا ہے experiences کی پہلی قصوٹی وہ بتاتا ہے matter physics کی بنیاد پر جو ہم مادے کو conceive کرتے ہیں دوسرا life یعنی biology سے تیسرا consciousness level جو ہماری psychology ہے وہ کہتا ہے کہ physics میں classical concept یہ تھا کہ matter ہی ایک existence ہے there is no existence other than the matter لیکن جب آئنسٹین کی theory of relativity آئی تو اس نے physics کی تمام classical concepts کو indicate کر دیا ختم کر دیا ہمیشہ کے لیے کہ وہ اس نے یہ آگے جا کر ثابت کیا that matter there is also existences other than the matter مادے کے علاوہ بھی ہمارے ہم کئی existences وجودیت کا تصور موجود ہے تو اس طرح آگے جا کر اقبال یہ بتاتا ہے کہ قرآن پاک نے جو فلسفہ دیا ہے وہ ہے عالم انفس و آفاق کا ایک اندر کی دنیا ہے ایک باہر کی دنیا ہے تو basically جو اسلام teach کرتا ہے کہ ہم نے اس اندر کی دنیا کے knowledge کو باہر کی دنیا سے reconcile کرنا ہے ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ spiritual knowledge پر ہی ہمارا ایک complete truth based ہوگا یا پھر extended knowledge پر وہ کہتا ہے knowledge absolute وہی ہوگا جو ان دو entities پر based کرے گا internal and external تو اسلام basically idealism اور realism کو reconcile کرتا ہے ان میں مسالحت پیدا کرتا ہے میں یہ کہوں گا آگے جا کر اقبال time کی بات کرتا ہے ہم مزید اللہ کے تصور پر خودی پر بات کریں گے تو ہم time and space کو بھی میں آگے جا کے بیان کروں گا کیونکہ دوسرا خطبہ ذرا سکیل ہے اس میں time and space اور theory of relativity پر اقبال نے بڑی ایک سکیل سی گفتگو کی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے viewers کو بھی مدد نظر رکھنا ہے important خطبہ ہے وہ ہے اللہ کا تصور اللہ کے تصور کیا ہے اقبال کہتا ہے کہ اللہ جو ہے بنیادی طور پر ایک ultimate ego ہے ایک ideal ego ہے جس میں تمام ایک ideal situations ideal individuality ہمارے ہم اس کے ہاں موجود ہے بنیادی طور پر اللہ جو ہے اس نے اپنی ایک divine energy اس دنیا میں بھی تقسیم کی ہوئی ہے وہ ایک ذرے میں atomic particle میں بھی divine energy موجود ہے اور وہی divine energy اس atomic particle کی individuality ہے جو اسے دوسرے particle سے distinguish کرتی ہے ممتاز کرتی ہے اسی طرح انسان کے اس پورے وجود میں بھی وہ divine energy وہ خود ہی موجود ہے جو اسے دوسرے انسان سے متمیز کرتی ہے آپ کی جو divine energy ہے وہ آپ کی personality ہے جو آپ کو distinguish کرتی ہے میری personality سے تو ego کا جو ہمارے ہاں ایک مطلب لیا جاتا تھا negative sense میں جو اب بھی لیا جاتا ہے غلط العام ہے کہ ego دراصل attitude ہے negative attitude ہے دراصل ایسا دی ہیں ego دراصل وہ ایک divine energy ہے جو ایک شخص کا خاصہ ہے اس کی personality ہے وہی اس کے اندر divine energy اسے determine کرتی ہے اس کی personality کو تو بنیادی طور پر اقبال کہتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے زمان اور مکان time and space exist نہیں کرتے اللہ کے لیے کوئی ماضی نہیں ہے کوئی مستقبل نہیں ہے اس کے لیے صرف ایک ہی event ہے اور وہ ہے eternal now کہ وہ ہمیشہ آج ہی exist کرتا ہے وہ عبدیت میں exist کرتا ہے یہ time and space دراصل ہمارے مادی دنیا کے لیے کہ ہم اپنے time کو series میں divide کیا ہوئے گھڑیوں میں قید کیا ہوئے hours میں minutes میں seconds میں nanoseconds میں اور اسی طرح جو space ہے ہم نے اسے distance میں divide کیا ہوئے series میں کہ یہ kilometers ہے یہ meters ہے اس time and space کا وہ above the special limits ہے space سے above ہے وہ time سے above ہے اسی طرح جو انسان میں وہ divine energy ہے جسے میں نے کہا نکتہ نوری کے نامے خدیست کہ وہ جو نوری نکتہ ہے ہمارے ہندر divine energy ہے ego ہے وہ بھی اس time and space کے لیے نئی بنی گئی وہ اسے above ہے ماورہ ہے علامہ اقبال یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ omnipotent ہے یعنی اس کے پاس تمام اختیارات ہے وہ صاحب اختیار ہے لیکن اس کے پاس وہ اختیارات جنہیں ہم capricious یا arbitrary کہتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ قانونی زبان میں ہمارے ہاں یہ جو دو لفظ میں نے بتائے ہیں terms جو ہے capriciously arbitrary کے عدالتیں سو موٹو لیتی ہیں اور پھر ان سے اپنے بہت زیادہ اختیارات کا excessively استعمال کر جاتی ہیں ultra virus اللہ تعالیٰ نے بے شک اس کے پاس تمام اختیارات ہیں مگر وہ ناجائز استعمال نہیں کرتا اس نے کچھ اصول متین کیے کہ انسان اگر ان اصولوں پر عمل کرے گا تو اسے رد عمل کی صورت میں وہ ایک reaction ملے گا اللہ تعالیٰ اسے سزا اور جزا دے گا وہ اس کے اپنے ہی عمال پر مبنی ہے آگے جا کر اقبال جو ہے اپنے پانچ چوتھے خطبے میں جو human ego ہے جو انسانی خودی ہے جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا اس کا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسانی خودی وہی ایک نوری نقطہ ہے جو انسان کی ذات میں موجود ہے اور وہ عبدی ہے وہ ہمیشہ رہے گا ایٹرنل ہے وہ انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ اپنی خودی کی وہ نشنما کرے اسے نرش کرے تاکہ وہ ایک عبدی زندگی ہمیشہ کی زندگی اس کی خودی گزار سکے مادی وجود تو فلا ہو جاتا ہے لیکن وہ کہتا ہے human ego is not meant to die it is meant to become a permanent particle of the universe اس نے کائنات کا ایک جذبے لایونفق بننا ہے یہ human ego کا انسانی خودی کا ایک شعور ہے ایک منصب ہے پھر وہ اپنے چوتھے خودبے میں نیٹشے کا ذکر کرتے ہیں نیٹشے ایک جرمن فلوسفر تھا جس نے سپرمین کا تصور دیا اقبال جرمن فلوسفرز گوئٹے اور نیٹشے سے بہت متاثر تھے نیٹشے نے یہ کہا کہ جو انرجی ہے وہ کیلکولیبل ہے آداد و شمار میں آ سکتی ہے جو ٹائم ہے وہ انفنیٹ ہے لا محدود ہے لہٰذا ٹائم خود کو ریپیٹ کرتا جاتا ہے انسان انرجی کو بار بار ریکریئٹ کرتا چلا جاتا ہے جس طرح ہمارے ہندومت میں بھی تصور ہے سات جنموں کا اسی طرح اسی کے مماسل یہ تصور ہے کہ جو سپرمین ہے ایک آئیڈیل مین ہے وہ دوبارہ دنیا میں آتا چلا جائے گا جس طرح ہر مذہب میں ایک تصور ہے کہ آنے والے وقت میں ایک شخص آئے گا سپرمین مہدی اور کچھ جوز کچھ اور کہتے ہیں کرسٹینز میں حضرت عیسیٰ کا تصور ہے کہ وہ آئیں گے اور دنیا پہ چھا جائیں گے تو اسی طرح اقبال کہتا ہے دراصل یہ تصور جو نیٹشے کا ایٹرنل ریکرنس کا ہے کہ جو خود ہی ہے خود کو ریپیٹ کرتی جاتی ہے یہ غلط ہے خود ہی ریپیٹ نہیں کرتی خود ہی خود کو ری کریٹ کرتی چلے جاتی ہے اور یونیورس بھی وہ کہتا ہے there is no end of یونیورس یونیورس بھی خود کو ری میڈ کر رہا ہے ری کریٹ کر رہا ہے اور پھیلتا چلا جا رہا ہے پھیلتا چلا جا رہا ہے انسانی زندگی بھی اسی کائنات کا حصہ ہے جس نے مزید پھیلتے چلے جانا ہے محدود نہیں ہونا خود کو ریپیٹ نہیں کرنا جو دوہریت ہے وہ بیسکلی ڈیتھ ہے جو ری کرییشن ہے وہ زندگی ہے جس طرح وہ کہتا ہے جس طرح ایک حدیث بھی ہے کہ مومن کا ہر دن اس کے گزشتہ دن سے بہتر ہوتا ہے اس طرح اقبال کہتا ہے کہ خود ہی کے لیے بھی جب انسان اس کی نشرمہ کرتا ہے اس کا ہر دن اس کے گزشتہ دن سے بہتر ہوتا ہے ری کریشن کی طرف جاتا ہے خود کو کریٹ کرتا جاتا ہے اور وہ ایک پرپس فل کریشن ہوتی ہے انپرپس فل نہیں ہوتی تو اقبال کا یہ جو تصور ہے خود ہی کا وہ آگے جا کر مزید وہ اسے پھیلاتا ہے اور وہ ایولوشن کی بات کرتا ہے وہ بات کرتا ہے پانچوے خطبے میں مسلم کلچر کی وہ جس طرح کہتا ہے کہ کائنات ہے وہ مسلسل روان دوان ہے تو اسی پر مجھے وہ شیر یاد آیا اقبال کا کہ یہ کائنات نا تمام ہے ابھی شاید کہ دمہ دم آ رہی ہے صدا کن فایا کون یہ کائنات خود کو بناتی جا رہی ہے بناتی جا رہی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے توسیع کرتی جا رہی ہے پانچوے خطبے میں اقبال اس ریکریشن کے تصور کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اقبال کی اس کریٹیوٹی تھیوری کے دو ماخذ ہیں ایک حکیم ابن مسکویا ہے جو ایولوشن کا ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح ہماری مادی وجود کی ایک ایولوشن ہوئی یہ ڈاروین کی تھیوری نہیں تھی یہ بیسکلی ابن مسکویا کی تھی جس نے ارتقاء کا تصور دیا النباتات الجمادات اس کی کتاب تھی اس نے کہا پہلے دنیا میں وہ جاندار آئے جو آبی تھے اوشن لائف تھی اوشن لائف سے پھر وہ جاندار آئے جو ساحلی زندگی پہ آئے ساحلی زندگی سے میدانی زندگی والے جاندار آئے اور انہی سے پھر باتدری چلتے چلتے لاکھوں سال کے ارتقاء کے بعد انسان کی تخلیق اس طرح اقبال کہتا ہے کہ انسانی خودی کی بھی یہ ارتقائی مراحل ناگزیر ہیں کہ پہلے وہ ایک ڈیوائنی انرجی میں تھی جس طرح میں نے کہا کہ ایک حدیثِ قدسی ہے کہ میں ایک چھپاوا خزانہ تھا میں نے چاہا جانا جاؤں تو میں نے انسان کی تخلیقی تو انسانی خودی بھی ایک ایولوشن کا سفر تہہ کرتے کرتے پھیلتی چلی جاتی ہے اور ایک حیاتِ جاویدان کے ایٹرنل لائف کی طرف روان دوان ہو جاتی ہے وہ پتاتا ہے کہ ایل بیرونی کا دوسرا تصور تھا جسے اقبال فولو کرتا ہے کہ جو کائنات ہے وہ ریپیٹیشن کا نام نہیں ہے ریپیٹیشن is death بلکہ کائنات جو ایکسٹینشن کا نام ہے یہ ایل بیرونی کا تصور تھا جسے اقبال آگے لے کر چلا بعد میں اقبال یہ پتاتا ہے چونکہ انسان اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ اپنی تمام ان صفات کو جو اس کے اندر موجود ہیں انہیں بیدار کر لیتا ہے تو یہ تصور لہٰذا غلط ہے کہ ہر مذہب جو یہ سوچتا ہے کہ آنے والے وقت میں ایک مسیح ناصری آئے گا ایک لیبریٹر آئے گا جو انہیں بچائے گا اور اس مذہب کو مخصوص مذہب کی پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ہاں جو کرسچنز میں جو کیتھلکس تھے وہ یہی کہتے تھے ہمارے ہاں بھی یہ تصور موجود تھا جو ایک پلیٹونک کونسیپٹ ہے دیو مال آئی جو ہمارے ہاں قصہ ہے کہ امام مہدی یا دوسرے ایک سروائیور آئے گا وہ ہمیں آ کر لیبریٹ کرے گا اور پوری دنیا میں ایک ایول اور گوڈ کی خیر اور شر کی جنگ ہوگی اور یہ ڈومینیٹ کر جائیں اقبال کے تحصہ نہیں ہے اصل میں جو شخص آئے گا وہ ایک لیڈر ہوگا جس میں انسان کامل کی وہ سپرمین کی جو صفات ہوں گے اس نے اپنے آپ کو ڈسکور کیا ہوگا اور وہ دوسروں کے لئے اگزمپلی فائے ہو جائے گا جس طرح وہ کہتا ہے اپنے ابلیس کی مجلی سے شورہ میں آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات فرزند مریم حضرت عیسیٰ کا لقب تھا حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے تو وہ جو ایک لیڈر آئے گا جو امام آئے گا اقبال کہتا ہے اس میں لیڈرشپ کالٹیز ہوں گی وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں میں بھی ہو سکتا ہوں وہ کوئی بھی انسان کامل ہو سکتا ہے جو دوسروں کے لئے مثال بنے گا اور سوئی ہوئی انسانیت کو خواب غفلت سے جگہ کر دوبارہ زندہ کر دے گا اس سے مراد وہ لیتا ہے کہ وہ آنے والا شخص درسل لیڈر ہوگا چھٹے خدبے میں اقبال بات کرتے ہیں موومنٹ انسانیت جو اسلام میں تحریکوں کا کردار ہے آپ جانتے ہیں کہ قرون عوستہ سے پہلے اسلام میں ریشنلائزیشن کا اقلیت کا تصور تھا جس طرح موتزلہ یا اشری ہمارے ہم مشہور سکول آف تھوڈس ہیں وہ ہمیشہ دین کے برعاد اقلیت پر رکھتے تھے سوال یہ ہے کہ اقلیت کا ریشنلائزیشن کا ریزننگ کا کنسپٹ کب ختم ہوا یہ اس وقت ختم ہوا جب بغداد پر حملہ ہوا اور مسلمانوں کے جو علمی زخائر تھے وہ ختم ہوتے چلے گئے اور مختلف کلچرز نے آ کر انویٹ کر دیا اسلامی ریمز میں تو یہاں پر مسلمانوں نے ایک رگرس سا کنسپٹ ڈوگمٹیزم ڈیویلپ کر لیا رجعت پسندی انہوں نے کہا کہ ہم انہی تصورات پر چلیں گے جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں ہم ان میں کوئی تبدیلی کوئی فلیکسیبلیٹی پیدا نہیں کریں گے یوں اشتہاد کا دروازہ بند ہو گیا یہاں سے اکبال اشتہاد کے موضوع کو شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اشتہاد کی ضرورت ہے ہمیں ہر دور میں رہے گی اور اس کے بغیر ہم کبھی بھی جو ہے نائے حالات کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے وہ پھر مثال دیتے ہیں امام تیمیہ کی جو بارہ سو بتیس میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اسی دور میں اپنے کنٹیمپوریریز کے مقابلے ہم اثروں کے مقابلے یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں اسلام کا میں اشتہاد کا دروازہ کھولنا ہوگا ان چینجیز سرکمسٹانسز کے ساتھ اپنے آپ کو ریکنسائل کرنا ہوگا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ورنہ اسلام بھی کرسچینٹی اور جوڈیزم کی طرح ایک اورتھرڈوکس یا آپسولیٹ سا کونسپٹ بن کر رہا جائے گا ہم نے اس احسانی کرنا کیونکہ اسلام کی بنیاد ہمیشہ جدت ہوتی ہے جدیدیت ہوتی ہے ہم نے نئی تقاضوں کے ساتھ اڈاپٹ کرنا ہے خود کو وہ مزید پھر آگے جا کر اقبال بتاتے ہیں کہ بیسکلی وہ کہتے ہیں کہ دراصل اسلام میں جو ریاست کا کونسپٹ ہے وہ مذہب سے مختلف نہیں ہے ڈوئلیزم وہ کہتے ہیں کہ جو دوئی ہے کہ مذہب اور ریاست مختلف چیزیں ہیں یہ دراصل آیا کونسپٹ پروٹیسٹنٹ فرقے سے کرسچینٹی کے کیونکہ مارٹن لوتھر نے جب سولہ سو باسٹھ میں ایک جنگ مسلط کی ایک کیتھولک فرقے کے خلاف تو اس نے یہی کہا کہ مذہب کو ریاست سے علیہ دا رکھا جائے یہ کونسپٹ امرج ہوا اس کونسپٹ فلوسفی سے کہ ہیومن باڈی انڈ سول آر ڈیفرنٹ تنگز تیار انٹیٹی لیکن اقبال کہتا ہے بیسکلی روح نفس اور انسانی جسم ایک کی چیز ہیں میٹر اور انرجی ایک ہی ہیں اسی طرح ریاست اور مذہب بھی ایک ہی چیز ہے اب چاہے اس سے آپ اور میں اگری کرے نہ کریں لیکن بارحال اقبال کا تو یہی ایک تصور ہے جو اس نے پیش کیا آگے جا کر وہ پھر کیلیفیٹ کی بات کرتے ہیں کہ خلافت سے کیا مراد ہے ایک بات میں بتاتا چلا جاؤں اقبال کا جو خلافت کا یا امامت کا تصور ہے وہ بسر کے ایک مشہور سکولر سے سید کتب سے مماثلت رکھتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خلیفہ ہے مسلمان جو ہے سارے وہ ایک کلیفیٹ خلیفہ کے اندر خود کو رینج کریں گے اکٹھا کریں گے اقبال یہ انٹیسپیٹ کرتا تھا کہ تمام مسلمان خود کو اکٹھا کریں گے ایک کلیفیٹ کے اندر اور ایکسپینڈ کریں گے پوری دنیا اسی طرح جس طرح کتب نے کہا تھا سید کتب شہید نے کہ جو تمام مسلم ممالک ہیں وہ ایک امت وحدہ ہے ایک انٹیٹی ہے اور وہ دارالامن جو باقی دنیا ہے وہ دارالحرب ہے لہٰذا ہم نے ایکسپینشن کرنی ہے اس دارالامن کی پوری دنیا میں اور اسلام کا غلبہ کرنا ہے تو اقبال بھی یہی انٹیسپیٹ کرتا تھا انسپائر کرتا تھا کہ مسلمانوں کو ایک دن بلا آخر ایک ہی خلافت کے زیر اثر ماتحد خود کو اکٹھا کرنا ہوگا اور وہ کلیفیٹ بے شک ریپبلیکن بھی ہو سکتی ہے جس میں آعوام کی رائے کو بھی شامل کیا جائے گا جو ریاست کا تصور اقبال پیش کرتا ہے وہ اگرچہ ایک تھیوکریٹک ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میری تھیوکریسی سے مراد ملائیت یا پھر پاپائیت نہیں بلکہ اس تھیوکریسی سے مراد یہ ہے کہ ایک مذہبی مقتبہ فکر تو موجود رہے گا اسلام کی شکل میں لیکن اقبال کی رائے کو بھی اہمیت دی جائے گی یہاں ایک ہمارے ہاں کونٹنڈکشن بھی نظر آتا ہے وہ یہ کہ ایک طرف اقبال جمہوریت کو ناپسند قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی لیکن اور پھر دوسرے فارسی میں جس طرح وہ کہتے ہیں کہ کہ آپ لوگ تو یورپ کی ڈیموکریٹک پروسیس سے متاثر ہو گئے بیسیکلی یورپ کا ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے جمہوری نظام وہ ایک چنگیز سے تاریخ تار ہے چنگیزی نظام ہے وہ اس طرح کیونکہ یورپ کا جو جمہوری نظام ہے وہ دوسری تھرڈ ورڈ کنٹریز کو لوٹتا ہے پلنڈر کرتا ہے اور ان کی سورسز کو اپنے ہاتھ تجوریوں سے بھڑتا ہے اپنے لوگوں کی ویل فیر کے لیے یہاں پر آ کر وہ جمہوریت سے بیزار ہو جاتے ہیں کیونکہ جمہوریت کا مقصد ہمیشہ عالمی ویل فیر ہونا چاہیے یونیورسل ویل فیر آف پیپل ہونا چاہیے نوٹ فور نیشنل ویل فیر آف پیپل تو اس لیے اقبال کا جو وہ کہتے ہیں کہ کیا تُو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر کہ بے شک اپیرنٹ لیتی ہمیں بڑا خوشنوما نظر آتا ہے لیکن اندر سے یہ وہی غارت گرے چنگیز ہے جس طرح چنگیز تباہی پھیرتا تھا مغرب کا جو جمہوری نظام ہے وہ بھی تھرڈ ورڈ کنٹریز کی تباہی پھیرتے وے جا رہا ہے اور یہاں تک کہ آنکھ بلا آخر اپنی تباہی پر ہی منتج ہوگا آگے جا کر اقبال سوشلزم کو بھی کنڈیم کرتے ہیں نیشنلزم کو بھی کنڈیم کرتے ہیں کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک مغربی نظام کے شاخصانے ہیں جو بلا آخر جن کا مقصد ریسورسز کو لوٹ رہا ہے وہ کہتے ہیں اسلام کا مقصد ریسورسز لوٹ نہ نہیں ہے بلکہ ریسورسز کو پھیلانا ہے لوگوں میں مزید وہ آگے جا کے پھر سوشلزم کا سٹانس اختیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خلوت کی ضرورت ہے تاکہ ہم سوشلزم کے راستے کے ذریعے حقائق تک پہنچ سکیں یہ برحال ایک اقبال کی فکر میں ہمیں تضاد بھی نظر آ جاتا ہے کہ کہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس معاشرے سے تعلق رکھنا ضروری ہے اور کہیں پر اہم ہے بانسبت معاشرے میں رہنے سے پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ برحال انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ پرپس آف لائف پہ ہی شیڈ لائٹ اون دی پرپس آف لائف وہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد بیسکلی اپنے اس ایٹرنل ٹرث کو ریلائز کرنا ہے اپنی خودی کو نریش کرنا ہے اور اسے نئے حالات کے ساتھ ریکنسائل کرنا ہے اور ایک عبدیت کی سفر کی طرف روانہ ہو جانا ہے میں ایک اور چھوٹے مختصر سی بات کرنا چاہوں گا اقبال جو جنت اور جہنم کی بھی جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پیرڈائز اور ہیل آر نوٹ لوکالٹی بٹ سٹیٹس آف مائنڈ اسی میں پانچویں خطبے میں انہوں نے کہا کہ جنت اور جہنم بنیادی طور پر کوئی دیو مال آئی مقامات نہیں ہیں بلکہ یہ انسان کی ہی کیفیاتیں خودی کی جو خودی اپنے آپ کو سروائف کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے ریلائز اور سروائف کرنے میں وہ پھر عبدیت کے سفر کی طرف نکل جاتی ہے اور وہ اس کی جنت ہے اور جو خودی خود کو ریلائز کرنے میں ناکام ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے کہیں سپریس ہو جاتی ہے اور وہ اس کا مقام جہنم ہے اس طرح وہ جنت اور دوزقیت کنسپٹ کو بھی مزید ڈیفائن کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم خودی کو ریلائز کر کے دوبارہ اس دنیا کو ہم ایک جنت گم گشتہ کی صورت میں حاصل کر لیں وہ پیراڈائز which we had lost in our past by our ancestors we should realize it in our present circumstances thank you so much اب آپ کا کوئی سوال ہو تو ہم ضرور اس پر مزید ڈسکس کرتے ہیں بلکل حمزہ میں بیچ میں آپ کو بے رہے پاس سوال پہلے سے تیار بھی تھے لیکن میں بیچ میں آپ کو انٹرپٹ اس لیے بھی کر رہا تھا کہ آپ اتنے اچھے طریقے سے بیان کر رہے تھے کہ میں یہ چاہ رہا تھا بلکل سیکونس میں یہ چیز لوگوں کے سامنے آئے اور لوگ جو ہیں وہ ان کی سمری کو ایک ہی نشست میں یا ایک ہی ساتھ سمجھ سکیں بہت خوبصورتی سے آپ نے ساتھ خود بات کو سمرائز کیا میں نے آج سے پہلے اتنی اچھی سمری اور اتنی سمرائز میں چیزوں کو نہیں سنا میں نے جس طرح سے آپ کو آف لائن بھی کہا تھا اس میں لوگ گھنٹے سے کم کی ویڈیو ایک خطبے پہ بھی میں نے کہیں نہیں دیکھی اچھا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اقبال جو ہیں وہ نہ صرف تازادات کا شکار ہیں بلکہ انہوں نے جتنا بھی فلسفہ بیان کیا ہے وہ فلسفہ کسی اور فلسفی سے انسپائرڈ ہے یعنی کہ ان کا اپنا فلسفہ تو کوئی لگتا ہے ہی نہیں وہ ہر چیز کسی نہ کسی اور فلسفی سے انسپائر ہو کے بیان کرتے ہیں اور اقبال پہ یہ الزام بھی ہے کہ ان کا اپنا فلسفہ تو کوئی تھا ہی نہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جی یہ ایک طرح سے سچ بھی ہے observation لوگوں کی موجود ہے کچھ کہتے ہیں کہ اقبال فلسفی سے زیادہ صرف شائر ہی تھا اور بنیادی طور پر یہی سچ ہے کہ اقبال شائر تھا شائر کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ایک variety of opinions پیش کرتا ہے وہ کبھی شیعت کی طرف چلا جاتا ہے کبھی وہ اہل سنت کی طرف کبھی brilwit کی طرف خیر وہ ہر فرقے کو appease کرتا ہے ایک بیانیاں فراہم کرتا ہے اقبال کے ساتھ بھی علمیاں یہ ہوا کہ انہوں نے ہر فرقے ہر مذہب کو بیانیاں فراہم کیا یہ ایک اقبالین thought کی فکر اقبال کی خوبصورتی بھی ہے کیونکہ ظاہر ہے جس شاکس ہے جتنے شاکسانے پھوٹیں گے اتنے ہی پھول اور کلیاں پیدا ہوں گے اور یہی اقبال فکر اقبال کا علمیاں بھی ہے ٹریجڈی بھی ہے کہ اقبال کی ہم نوجوان آدمی کم سے کم ایک صحیح جو اس کی صورت ہے اسے ڈیٹرمنٹ تیعون نے کر پاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال بنیادی طور پر با یک وقت صوفی بھی تھے اور با یک وقت فلسفی بھی تھے کہیں وہ کہتے ہیں کہ صوفیزم صرف ایک فلسفہ ہے جو ہم نے یونانی سوچ سے مستعر لے جسے ہم نے پہلے خطبے میں کہا کہ افلاتون نے بڑا کام خراب کیا ہے مسلمانوں کی سوچ کو بگاڑنے میں جتنے بھی کرونے اوستا کے سکولرز تھے انہوں نے افلاتون کا بیانیہ استعمال کر کے کہا یہ دنیا مایا ہے دوسری طرف وہ خود کہتے ہیں کہ صوفیزم کا راستہ اختیار کرنا چاہیے ہمیں تصوف کا تاکہ ہم الٹیمیٹ ٹروتھ کو ریلائز کر سکیں تو بارحال اقبال کے ہاں کچھ پیرادوکس بھی ہیں مغالطے بھی ہیں اس پہ ہمیں بقاعدہ ایک الگ نشست چاہیے تاکہ ہم اس پہ مفصل گفتگو کر سکے لیکن میں اسے جو دیکھتا ہوں صرف ایک شاعر کی صورت میں ہی بہتر سمجھتا ہوں کہ شاعر کا بیانیہ ہمیں ہر طرح سے قبول کر لینا چاہیے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے وہ نہ فلسفی ہے وہ صرف ایک شاعر ہے بہت ہی خوبصورت بات کیا کیونکہ شاعر جو ہوتا ہے اس کا خیال اس کا تخیل جو ہے وہ کہیں بھی اس کو لے جاتا ہے اور کبھی بھی لے جاتا ہے یہ شاعر کے خوبصورت ہی ہوتی ہے آپ نے بالکل دلست فرمایا اور اقبال کے جو فکر میں تضاد ہے اقبال کی شاعری میں جو تضاد ہے اس کی اوپر ہم نے جیسا کہ شروع میں بھی کہا یہ ایک سیریز آف پروگرام ہے یہ پہلا پروگرام ہے جس کے اندر ہم نے صرف آپ کے سامنے سمری بیان کی حمزہ ہمارے ساتھ سیریز میں موجود رہیں گے ایوری ویک ہم کم سے کم ایک سیریز ایک اپسوڈ اس کا آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اور اب ہم مزید ڈیٹیل میں ان خطبوں کو دیکھیں گے اور مزید ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اقبال کی سوچ اصل میں ہے کیا جس کو ہم مشرق کا مفقر کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک کی سوچ بیان کرنے والا جو ہے جو پرسنیلیٹی ہے وہ اقبال ہے جس کی شائری جو ہے اس کو مشل رہ بنا کر ہمارے معاشرے میں لے کر چلا جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے اقبال کی شائری میں کیا تضادات تھے اقبال کی شائری میں وہ تضادات کیوں تھے اور اس طرح کی اور بہت سی دیگر باتیں ان کو لے کر آپ کے سامنے آتے رہیں گے میڈیا ورلڈ کی اس پوڈکاسٹ کو دیکھنے کا بہت شکریہ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹس میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو ان سوالات کو بھی ضرور بیان کیجئے ہمارا مقصد آپ کی فکر جو ہے اس کو بیان کرنا اس کی تسکین جو ہے وہ آپ تک آپ کو پہنچانا وہ ہمارا مقصد ہے ہمارا مقصد ان باتوں کو بھی ذکر کرنا ہے جن سے ہماری فکر اور ہماری سوچ کی آبیاری ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں حمزہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ایک مرتبہ پھر میں کہوں گا کہ آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے اقبال کی فکر کو یا ان کے تضادات کو بیان کرنے کی بھرپور کوشش کی اور میں کہوں گا کامیاب کوشش کی اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھئے خوش رہی آباد رہیے خدا حافظ